اصحابی اجمعین ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاخرہ تی حسنتوں وقینا عذاب النار یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا زل قوت المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین اکریم پر بردیگار ہم آپ کے عاجز مسکین فقیر محتاج گناہگار بندے ہیں اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرماؤں میری اللہ رات کا وقت ہے ماہ رمضان المبارک ہے اللہ مدینہ المنورہ کی پاکیزہ مقدس سرزمین ہے اللہ تراوی کے اندر قرآن مکمل ہو چکا ہے میرے اللہ قرآن سنانے کے اندر پڑھنے کے اندر جو کمی کو تاہی ہوئی بے عدمیہ ہوئی اللہ ان سے درگزر فرما میرے اللہ اس قرآن کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرما میرے اللہ اس قرآن کے مکمل ہونے پر جو دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ آج تک جتنی دعائیں مانگ چکے ہیں مانگتے رہیں گے اللہ اس ساری دعائیں قبول فرما لیجئے میرے اللہ یہ ترا کرم ہوا کہ ترا فضل ہوا اللہ اس پاقیزہ زمین پر قرآن مکمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائی اللہ جس دھرتی کے اوپر ترے پیغمبر پر قرآن نازل ہوا اللہ ترے پیغمبر اسی مدینہ کے اندر قرآن پڑھتے تھے میرے اللہ میرے کریم پر بردگار میرے جبات پر بردگار ہم سب کی بخشش فرما اللہ سب کی مغفرت کے فیصلے فرما میرے اللہ ختم قرآن کے موقع پر دعائیں قبول ہوتی ہیں اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما اللہ تو ایک مرتبہ یہ اعلان فرما دے تراوی کے اندر قرآن مکمل کرنے والو جاؤ میں تم سب سے راضی ہو گیا اللہ تیری رضا ملے گی دل خوش ہو جائے گا اللہ تیرے بنا بھی کوئی جینا ہے اللہ تیرے بغیر بھی کوئی زندگی ہے اللہ تیرے بغیر کوئی جینا نہیں ہے اللہ تیرے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے اللہ جسے تو نہیں ملا اللہ اسے کچھ بھی نہیں ملا میرے اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے اللہ اپنا دیوانہ مستانہ بنا لیجئے اللہ غیر سے بیگانہ بنا لیجئے میرے اللہ میرے کریم پروردگار تو ہم سے کبھی بھی نراز نہ ہونا اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ اگر تو نراز ہو گیا اللہ ہم کہا جائیں گے اللہ کس سے مانگیں گے اللہ کس کے سامنے فریاد کریں گے اے میرے ستر مو سے بڑھ کی پیار کرنے والے میرے انان و منان اللہ میرے کریم و رحیم اللہ میرے غفار و ستار اللہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اے انبیاء کے اللہ اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ بخشش کا اعلان فرما دے میرے اللہ میرے کریم پروردگار اگر تو ہم سے راضی نہ ہوا اللہ ہم کہا جائیں گے اللہ ہم قسم اٹھا کے کہتے ہیں تیرے سوا ہمارا کوئی رب نہیں ہے تو ہمارا رب ہے اللہ تیرا کرم ہوا اللہ احرام کی چادریں پہن کر لبائک اللہم لبائک پڑھتے ہوئے اللہ تو نے اپنے گھر کے پاس پہنچایا اللہ بیت اللہ کا تواف کروایا اللہ مدینہ کے اندر پہنچا دیا میرے اللہ اب تو راضی ہو جا اللہ اپنی محبت نصیب فرما اللہ اپنا عشق نصیب فرما میرے اللہ ہم نے گھروں میں دیکھا ہے جب کوئی بچہ نجاست میں لتھڑ جاتا ہے ماں اپنے بچے سے نفرت نہیں کرتی اسے پھینکتی نہیں ماں اسے نہلاتی ہے ماں اس بچے کو نہلا کر نئے کپڑے پہنا کر خوشبو لگا کے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے ماں کہتی ہے میرے چاند کبھی کہتی ہے میرے جگر کے ٹکڑے کبھی کہتی ہے میری آنکھوں کے تارے میرے اللہ ہم گناہوں کی نجاست میں لتھڑ چکے ہیں اللہ آپ ہم سے نفرت نہ کیجئے اللہ ہمیں دور نہ کیجئے اللہ ہمیں پھینک نہ دیجئے نفس و شیطان کے حوالے نہ فرمائیے اللہ ہم سب کے اوپر رحمت کی نظر ڈال کے اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک کر دیجئے اللہ پاک کر دیجئے میرے اللہ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکلنے والے آسوں کا واسطہ حضور کے جسمِ عطر سے نکلنے والے خون مبارک کا واسطہ اللہ ہم سے راضی ہو جا اللہ ان سب سے راضی ہو جا اللہ جتنی ہماری مستورات ہیں ملتان سے عمرے پہ تشریف لائے ہوئے اللہ سب سے راضی ہو جا میرے اللہ بہت سارے محبین نے متعلقین نے دوستہ باب خواتین گھر والوں نے میسج کر کے اللہ آج کی رات ختمِ قرآن کے موقع پہ دعاوں کی درخواست کی ہے اللہ سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما اللہ ان دعاوں میں خواتین کو بھی وافر حصہ نصیب فرما میرے اللہ مدینہ طیبہ میں عدب کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ یہ قرآن کا فیض ہماری نسلوں کے اندر منتقل فرما اللہ ہمیں ہماری مستورات کو بچوں کو قرآن کا عشق نصیب فرما میرے اللہ نیک سال اولاد عطا فرما اللہ رحمتوں والی بیٹی عطا فرما اللہ خالی جھولی کو عباد فرما میرے اللہ تُو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹیا بھی عطا فرمائی بیٹے بھی عطا فرمائے اللہ اپنے محبوب کے صدقے اللہ نیک بیٹے عطا فرما نیک بیٹی عطا فرما اللہ اولاد کی نعمت سے محروم نہ فرما اللہ خالی نہ لوٹا میرے اللہ ہر چیز کے خزانے تو تیرے پاس ہے تُو نے خود ہی تُو قرآن میں فرمایا جب میں چاہتا ہوں بیٹے دیتا ہوں جب چاہتا ہوں تو بیٹیا دیتا ہوں اللہ اولاد کے فیصلے فرما دیجئے میرے اللہ جن گھروں کے اندر جوان بچے اور بچیاں ہیں ماں باپ کو فرض ادا کرنے آسان فرما مناسب رشتوں کا انتظام فرما اللہ گھر کے اندر جوان لڑکی ہوتی ہے رشتے نہیں آتے ماں باپ کے دل پہ جو گزرتی ہے اللہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے میرے اللہ سب بچیوں کے مستقبل کے فیصلے فرما دیجئے نیک ساتھی کا انتظام فرما دیجئے اللہ جوڑے تو اسمانوں پہ بنتی ہے اللہ جوڑے بنا دیجئے نیک قدردان نصیب فرما میرے اللہ جن بچوں بہنوں کی شادیاں ہو چکی ہے اپنے اپنے گھر میں خامدوں کی خوشیہ آتا فرما بچوں کی خوشیہ آتا فرما گھر بار کی خوشیہ نصیب فرما میرے اللہ جو قرضوں کی وجہ سے پریشان ہے قرضوں کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرما کام کرو باہر میں برکتیں آتا فرما اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا اپنے کام خود کرنے کی توفیق نصیب فرما میرے اللہ حاسدین کی حسد سے محفوظ فرما ظالمین کے ظلم سے محفوظ فرما بورا چاہنے والوں کی برائی سے پناہ نصیب فرما دوستی کے رنگ میں دشمنی کرنے والوں سے محفوظ فرما اللہ جادو ٹونے کی حسرات سے محفوظ فرما میرے اللہ دین کا کام کرنے کا ذوق شوق جذبہ اخلاص نصیب فرما اللہ پوری دنیا میں دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما میرے اللہ ترے محفوظ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مدینہ المنورہ سے صحابہ کی تشکیل فرماتے تھے وہ دنیا میں جا کے دین کا کام کرتے تھے اللہ حضور دنیا سے بردہ فرما چکے ہیں لیکن ہمارا عقیدہ ہے پیغمبر اپنی قبر میں حیات ہے اللہ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں اللہ کام کرنے کا طریقہ سکھا دیجئے اللہ طریقہ سمجھا دیجئے اللہ قبول کر لیجئے اللہ کام کرنا نہیں آتا اللہ کام کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا اللہ وہی طریقہ سیکھنے کے لیے ترے محبوب کے روزے پہ آئے ہیں اللہ دین کا کام کرنے کا طریقہ سکھا دیجئے اللہ یہی وہ مقدس زمین ہے اللہ جب صحابہ استغفار کرتے تھے آپ قرآن اتار دیتے تھے اللہ صحابہ جیسی عبادت نصیب فرما صحابہ جیسا تقوی نصیب فرما صحابہ جیسا رونا نصیب فرما صحابہ جیسی خشیت نصیب فرما صحابہ جیسا مال خرج کرنا نصیب فرما اللہ صدیق کی محبت نصیب فرما اللہ صدی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے سچائی کی نعمت نصیب فرما اللہ عمر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے عدل و انصاف نصیب فرما اللہ تیرے پیغمبر کے قدموں میں اللہ عثمان بھی آرام کر رہا ہے اللہ عثمان جیسی حیاء نصیب فرما ہماری مستورات کو اللہ شرم و حیاء کی دولت نصیب فرما میرے اللہ میرے کریم پر مردیگار ہمیں مدینہ کی محبت نصیب فرما مدینہ کی موت نصیب فرما جنت البقی میں مدفن ہو نصیب فرما میرے اللہ میرے کریم پر مردیگار جتنے بھی احباب تشریف فرما ہے سب کی دلی نیک مرادوں کو پورا فرما اللہ جنہوں نے شروع سے لے کر آخر تک مکمل قرآن سنا اللہ سب کی عمر زندگی میں برکتیں عطا فرما اللہ ان کی جوانی کی عمر ہے جوانی کی عمر میں اللہ یہ دیر تک تراوی پڑھتے رہے اللہ رات کو بھی تقریباً دو بجے تک تراوی مکمل ہوئے اللہ ان کی جوانیوں کو قبول فرما بے داغ جوانیہ نصیب فرما پکا سچا سچا نمازی بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اللہ جن کے والدین والدین میں سے کوئی ایک فوت ہو چکی ہے اللہ سب کی بخشش فرما میرے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما ان کے درجات کو بلند فرما آگے کی منزل آسان فرما میرے اللہ جن کے والدین زندہ ہیں قدردانی کی توفیق نصیب فرما اللہ قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ماں باپ کی قدر و قیمت دنیا سے جانے کے بعد بتا چلتی ہے اللہ ماں باپ کی شفقتوں سے بحروم نہ فرما میرے اللہ اس وقت جتنے بھی احباب ہیں اللہ بعضوں کے دلوں میں چھپے ہوئے غم ہوگے کسی کو بتلا بھی نہیں سکتے اللہ چھپے ہوئے غموں کو دور فرما چھپے ہوئے دردوں کو دور فرما اللہ ہم نے ایک بننے کے لئے مدینہ آئے لیکن جب اپنے اندر جھانکتے ہیں اندر کچھ بھی نظر نہیں آتا اللہ ہم گندے ہیں برے ہیں نافرمان ہیں اللہ ساری برائیہ ہمارے اندر پائی جاتی ہے اللہ اگر یہاں بھی نیک نہ بنے اللہ پھر نیک کہاں بنے گے اللہ اب تو نیک بنا دے اللہ اب تو نیک بنا دے میرے اللہ میرے کریم پر بردیگار نیک بنا دے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما میرے اللہ ہمارے جو ادار مدرسہ اربیہ ریاض النساء جامعہ الكتاب اکیڑ میں اللہ ان اداروں کو قبولیت نصیب فرما اللہ مقبول اداروں میں شامل فرما اللہ مدرسہ الکتاب اکیڑ میں مدرسہ اربیہ ریاض النساء مسجد ریاض الجنہ کے جتنے بھی معاونین ہیں جتنی انتظامیہ ہیں متعلقین ہیں محبین ہیں اللہ سب کو اپنے مقبول بندوں کی جماعت میں شامل فرما اللہ سب کی دل نیک مرادوں کو پورا فرما میرے اللہ ہمیں مانگنا نہیں عطا اللہ ہم سب کو بن مانگی عطا فرما میرے اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما اللہ ہمیں مکہ اور مدینہ کی باہر باہر حاضری نصیب فرما قبولیت والی حاضری نصیب فرما اللہ بیماروں کو شفاہ اتا فرما میرے اللہ ہمارے بھائی محمد افتخار صاحب کے بھائی قاری نصار احمد صاحب بیمار ہے اللہ انہیں شفاہ اتا فرما صحیح کی بادشاہت نصیب فرما اللہ افیت کا معاملہ فرما اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما میرے اللہ سب کی دلیں نیک تمنہوں کو پورا فرما اللہ ہماری ان تمام تر دعاوں کو اپنے فضل و کرم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق اور طفیل شرف قبولیت اتا فرما وصل اللہ تعالی علا خیر خلقہی محمد والہی واصحابہی اجمعین برحمت کا یا ارخم الرحیم